موسیقی 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 شہر ہے کسبہ کہلاتا ہے تو وہاں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ کوئی جھرم نہیں ہے ایسا کوئی عیب نہیں ہے میوزک مگر فیملی وائز اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا میری فیملی ایسی ہے آپ تو جانتے ہیں میری فیملی ساری پڑے لکھے لوگ ہیں اور مجھے ماسٹر اسی لیے کہا جاتا ہے میں کوئی بینڈ ماسٹر نہیں ہوں میں سکول ماسٹر ہوں میں نے اٹھارہ سال جاب کی ہے سکول کی آپ کو تو پتہ ہے میں ٹھیک رہی ہیں آئی سکول میں پڑھاتا رہا ہوں پنجن کسانہ آئی سکول میں جو کہ جیٹی روڈ پہ آتے ہیں اس کے علاوہ کرنانہ آئی سکول میں پڑھایا ہے زیادہ میری سروسز جو ہے نا وہ آئی سکول میں ہوتی تھیں کیونکہ میں فیسی میں نے کی تھی چونکہ وہ آئی سکول میں ہمارے دور میں جو ہے نا سائنس ٹیچرز جو ہیں ان کی ان کا فقدان ہوتا تھا کم ہی ہوتی تھی اس لیے وہ مجھے یہ ذمہ داری دیتے تھے کہ بائیو پڑھانی ہے آپ نے کیمی آپ کیمسٹری پڑھانی ہے فیزکس پڑھانی ہے یا انگلیش وغیرہ پڑھانی ہے تو شوک مجھے تب بھی تھا میں تو تین تین کام کر رہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ شاید نہیں پتا کہ میری سکول پڑھانے کے بعد میں پینٹنگ کی دکان تھی میری بقیدہ کیمپنگ گرونڈ میں مال روڈ پہ تو وہاں پہ میں پینٹنگ کرتا تھا شادی میری لاو میریج تھی اس لیے بچے جو ہے وہ جلدی ہو گئے ذمہ داری جو ہے وہ شروع سے ہی میرے اوپر آگئی تو میں نے تین تین کام کی ہے پھلے میں سکول پڑھانے جاتا تھا اس کے بعد میں پینٹنگ کرتا تھا بینر لکھنے بورڈ لکھنے جب تک یہ اپنا پرینٹ میڈیا نہیں آیا میں یہ اپاہ ٹیم کام کرتا ہی رہا ہوں لاور میں بھی میں نے کام کیا یہ لیکن پرینٹ میڈیا جب آگیا ہے اس کے بعد ہینڈ میڈ چیزیں جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں پینٹنگ کم ہو گی تو پھر میں نے سوچا کہ میں پرمنیٹ میوسک میں آ جوں تو مسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کب سے آپ جو ہے شو بیس سے منسلک ہے اور کب سے شوک کب سے آپ گئے شوک تو مجھے بچپن سے ہے جی یہ بنایا نہیں جاتا فنکار فنکار پیدا ہوتا ہے بائی برت ہوتی ہیں یہ چیزیں یہ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو میوزک مائنڈ ہوتے ہیں بندہ یہ بائی برت ہوتا ہے بچپن سے ہی مجھے گانے کا شوک تھا شوک یوں کہ میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا ریلوے کالونی سکول میں دوسری جماعت میں گیا پہلے تو میں اپنا ابتدائی گھاڑ والوں نے مجھے اکریمپورا میں ایک سینٹریزا مشن پریمری سکول سا کریسچن سکول کھولے ہوئے تھے سوری تو ان میں نرسری میں مجھے وہاں پہ انہوں نے داخل کروا دیا تو اس کے بعد وہ سکول چونکے تھوڑی دیر بعد ختم ہو گئے تھے ویسے بھی وہ ہمارے اندر یہ ہے کہ وہاں پہ وہ اب بھی مجھے یاد ہے گھر گھر میں پنجیل سنائیں گے پیار یسو کا نام بتائیں گے ایسا چھیڑیں گے مل کر ترانا جاگ اٹھے گا سارا زمانہ گھرے بچوں کو را پر لیں گے گھر گھر میں انجیل سنائیں گے مجھے بچپن سے یاد ہے جی ماشاء اللہ آپ پہ آتی ہے دعا پہ مستر جی ہمیں کچھ آپ اچھا سا جو اپنا سانگ ہے اس کا ایک جو ہے وہ کوئی شیر سنا دیں میں اپنا سانگ سناؤں کوئی یا کوئی بھی سنا دوں جو آپ کو اچھا لگتا وہی سنا دیں ہمارے ناظرین کو ناظرین کو موسیقی 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 کیا کہنا چاہتے ہیں جہاں وہاں اپنے استاد کے بارے میں بتائیں گے حقیقت میں تو یہ ہے کہ اگر میں استاد اسگر کے لیے کوئی الفاظ تلاش کروں تو وہ مشکل ہیں کیونکہ یہ ایسے نفیس انسان ہیں اور سب سے بڑی بات ان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ استاد کے ساتھ یہ بہت اچھے انسان ہیں جن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی بھی سٹوڈنٹ آیا ہے تو یہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرے پاس آیا ہے تو میں نے اگر اس سے کوفیس لینی ہے تو بس آئے اور کام کرے اور جائے نہیں یہ اپنا فرض سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے تو اس کے لیے مجھے ایکسٹرا بھی کچھ کرنا پڑے تو وہ میں کروں وہ اس لیے میں یہ بات کہوں گا آپ کو کہ میں جب یہاں پہ آیا تھا آئی سے ڈیڑھ سال پہلے تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا سر تو میں جانتا ہی نہیں تھا کہ سر ہوتا کیا ہے تو آج شکر الحمدللہ استاد اسگر صاحب کی وجہ سے ان کی میند سے ان کے پیار سے میرے کافی تقریباً آٹھ گانے میرے اپنے چینل پر ریلیز ہو چکے ہیں دو حالی میں ابھی میرے ریلیز ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے کسے نال دل نو وٹایا نہیں بیلی ایسا دوجہ بنایا نہیں ایسا تا ڈھولا بسی یاری نہیں بھائی ہے دوسرا اس میں گانا ہے وہ بھی پنجابی کا ہے تو غرزان دے لئی دل لائیا اسی ایسے لئی تینو پول گئے ہیں یہاں سانو کسے تیویی اتبار نہیں ایسی یار پرانے پول گئے ہیں تو یہ بھی میرا ریلیز ہوئے ہیں اور یہ سب ان کی شفقت اور ان کے پیار سے ہے جنہوں نے مجھے اپنا بیٹا سمجھ کے اتنی محبت سے اتنی محنت سے مجھ پہ محنت رات دن کی اور آج شکر الحمدللہ ان کی دعاوں سے اب میں اس قابل ہو گیا ہوں ان کے پاؤں کی خاک کا صدقہ کہ میں کہیں پہ بھی اب جا کے گاتا بھی ہوں پرفارم کرتا ہوں اور مجھے وہ تو میں یہ کہوں گا لاسٹ میں کہ اللہ ان کو زندگی دے ان کو اللہ سلامت رکھے اور ان کو ان کی عمر دراز کرے اور ان کا سایہ ہم پہ رکھے تاکہ ان سے میری طرح جو اور بھی جن کو شوق ہے سٹوڈنٹ ہیں جو بھی ہیں اللہ ان کو صحت دے اللہ ان کو سلامت رکھے شکریہ جی ماسٹر صاحب کوئی آخر میں پیغام دینا چاہتے ہوں جو ہماری وقت حکومت سے یا مقصد جو نئی انگریشن ہے اس کو کچھ مسیقی کے والے سے دینا چاہیں یا کوئی اور اچھا پیغام دینا چاہیں میں پیغامات تو بہت زیادہ ہے اگر آپ ملک کے والے سے کہیں گے تو وہ بھی ایک لمبا چپٹر ہے جو بھی چپٹر آپ مجھے عنوان دیں گے اس پہ میں کوئی اچھا میسیج اپنا دے کئی الفاظ میرے پاس موجود ہیں اچھا میسیج یہی ہے کہ میں موجودہ جو جنریشن ہے میں اسے یہی کہوں گا ایک تو بڑوں کا عدب کریں اپنے والدین کے تابعے رہیں میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے تجربہ ہے کہ جو بھی والدین جس کے والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کے لئے اچھا سوچتے ہیں اور جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں یا نیو جنریشن کہتے ہیں کہ ان کو بڑوں کو کیا پتا ہے بڑے ہو گئے نے انہیں نہ دا وہ زماغ نہیں کام کرتا یہ سوچ ان کی غلط ہے یہ ہے کہ والدین کبھی بھی بچے کا نقصان نہیں سوچتے اور نہ ہی اس کے لئے کوئی ایسا ہوتا ہے صرف ہمارے سمجھنے کے میں جو ہے نا تھوڑا ڈیفرینس ہے فرق ہے تو میں نیو جنریشن کو یہ پیغام دوں گا ایک تو بڑوں کا عدم کریں احترام کریں ان کے کہنے پہ چلیں دوسرے نمبر پہ یہ میں کہوں گا کہ وقت ضائع نہ کریں جتنی بھی نیو جنریشن ہے وہ کوئی موبائل میں گسی ہوئی ہے کوئی کسی کام میں کوئی غلط کام میں کوئی اس طرح سے فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ سیکھنے کی کوشش کریں میں آپ کو ایک چھوٹا سا حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تھا اور اس کو ڈاکٹروں نے عقیموں نے کہا کہ آپ کے زندہ رہنے میں صرف ایک مہینہ باقی ہے تو اس میں حضور سے پوچھا کہ حضور میں کون سا کام کروں جو میری بخشش کے کا سباب بنے تو آپ نے فرمایا جاؤ علم حاصل کرنا گویا کہ علم حاصل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے تو گود سے گور تک علم حاصل کرنا چاہیے اور جو نیو جنریشن ہے اس کے لئے یہی پیغامیں بار بار کے اسے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ قیمتی وقت ہے زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے جتنے بھی کنر آپ سیکھ سکتے ہیں وہ آپ کے لئے کم ہے بہت شکریہ ماسٹر اسکر صاحب آپ کا آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ممین وازا آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم این نیوز دیکھنے والوں کا بہت شکریہ